دوستو آج کی ہماری کہانی ہے 1956 کے شکاگو شہر کی جہاں لیونارڈ برلنگ اپنی ٹیلر کی شاپ چلاتا ہے وہ اپنے اس کام کو بہت پرفیکشن کے ساتھ کرتا ہے شاید یہی کارن ہے کہ اس شہر کے کافی بڑے اور امیر لوگوں کے سوٹ لیونارڈ نہیں سلے تھے اس کی شاپ میں ایک ریسیپسنسٹ ہے میبل جو لیونارڈ کے کام میں اس کی مدد کرتی ہے اس کے ساتھ ہی جو اس شہر کا سب سے بڑا ڈان ہے مسٹر بوائل اس نے اپنے سارے لیگل مانی ٹرانجیکشن کا اڈا لیونارڈ کی شاپ کو ہی بنا رکھا ہے اصل میں بوائل ہی پہلا آدمی تھا جس نے لیونارڈ سے پہلی بار سوٹ سلوائے تھا تبی سے یہ دکان اور یہ امیر کسٹومر سب بوائل کی دین ہیں لوگ اس کی دکان میں آتے ہیں اور لفافے کو ایک باکس میں ڈال کر چلے جاتے ہیں اور دن کے ایک فکش ٹائم میں بوائل کا بیٹا اور اس کا رائٹ ہینڈ رچی اور فرانسیس آ کر باکس میں رکھا پیسہ اور لیٹر یا جو بھی کچھ ہے اسے لے کر وہاں سے چلے جاتے ہیں ایک دن ایسے ہی رچی اور فرانسیس باکس میں رکھا سامان اور پیسہ لینے آتے ہیں تب ہی فرانسیس کو ایک انویلپ ملتا ہے جس پہ آؤٹفٹ کا لوگو لگا ہوا ہے رچی لیونارڈ کو کچھ دیر کے لیے بہار بھیج دیتا ہے اور اس انویلپ میں کیا ہے وہ دیکھنے لگتا ہے لیونارڈ بہار آ کر نورملی میول سے بات کرنے لگتا ہے میول اسے بتاتی ہے کہ وہ ہمیشہ سے شیکاگو کو چھوڑ دنیا گھونا چاہتی ہے لیکن پیسے کی کمی سے وہ یہ سپنا پورا نہیں کر پا رہی ہے ایسے ہی کام کرتے کرتے ان کا آج کا دن ختم ہوتا ہے میول اپنے گھر جاتی ہے اور لیونارڈ اپنی دکان میں ہی سو جاتا ہے اسی رات نیونارڈ کو پتا چلتا ہے کہ میول رچی کی گل فرینڈ ہے اگلے دن پھر رچی اور فرانسیس آتے ہیں اور انہیں پھر سے وہی آؤٹفٹ لوگو والا انویلپ ملتا ہے جس میں ایک ٹیپ ہے وہ دونوں ٹیپ کو لے کر وہاں سے چلے جاتے ہیں پھر شام کو جب لیونارڈ اپنی شاپ پر اکیلا ہوتا ہے تب فرانسیس رچی کو لے کر آتا ہے اس کے پیٹ میں گولی لگ چکی ہے یہ گولی بوائلز کی رائیویلری گینگ لا فونٹا کے لوگوں نے اسے ماری تھی فرانسیس اور لیونارڈ اسے ٹیبل پر لٹاتے ہیں فرانسیس لیونارڈ کو ایک بریف کیس دکھاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اس میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے اور یہ کسی کے ہاتھ لگنی نہیں چاہیے اور وہ اس بریف کیس کو کونے میں رکھ دیتا ہے اس کے بعد وہ رچی کے ڈیٹ یا کہو کہ اپنے بوس رائی بوائلز کو فون کر اس کے بیٹے کی حالت اسے بتاتا ہے اور ایک ڈاکٹر کو بھیجنے کو بولتا ہے اصل میں دوستو رچی فرانسیس سے چڑتا ہے کیونکہ اس کے ڈیٹ اس کے بیٹے سے زیادہ فرانسیس پر بھروسہ کرتے ہیں اور کہیں نہ کہیں اسے ڈر لگا رہتا ہے کہ گینگ کا گلے لیٹر وہ نہ بن جائے اس کے ساتھ فرانسیس بھی اپنے احسان کا یا نمبر بنانے کا کوئی بھی موقع نہیں چھوڑتا فرانسیس بوائلز سے بات کرنے کے بعد گن پوائنٹ پر لیونارڈ سے رچی کے گھاوف سلوہ لیتا ہے اس ٹیچیز لگنے کے بعد رچی کچھ دیر کے لیے بے ہوش ہو جاتا ہے فرانسیس بریف کیس کو کھولتا ہے جس میں وہ آؤٹفٹ والی ٹیپ رکھی ہوئی ہے وہ لیونارڈ کو بتاتا ہے کہ ایف بی آئی نے ان کے کسی اڈے پر ایک مائک چھوپا رکھا ہے جس سے وہ ان کے سارے پلانس کو جان لیتے ہیں اور اس کا فائدہ لو فنٹو گینگ بھی اٹھا رہی ہے لیکن اس بار انہیں آؤٹفٹ کی مدد سے ایک ٹیپ مل گئی ہے جسے سن کر وہ پتا لگا سکتے ہیں کہ ان کے کس اڈے پر مائک لگا ہوا ہے اور ان کے خلاف کون خبری ہے جو سارے جانکاری ایف بی آئی اور لا فنٹو کو دے رہا ہے دوستو آؤٹفٹ ایک بہت بڑا گروپ ہے جس میں دنیا بھر کے بڑے بڑے ڈان اور کرمنل شامل ہے آؤٹفٹ ویلز گینگ کی مدد اس لئے کر رہا ہے تاکہ وہ بھی ان کے اس گروپ کو جوائن کر لے یہ سب باتیں بتا کر فرانسیس ٹیپ ریکارڈر ڈھوننے کے لئے نکل جاتا ہے اور کچھ دیر بعد ریچی کو ہوش آتا ہے اور اب اس کی حالت کافی ٹھیک ہے لیونارڈ فرانسیس کے بارے میں کچھ اس طرح بات کرتا ہے تو وہ اسے ریچی سے ملنے سے پہلے یہ بتا دیتا ہے کہ ریچی اس پر خبری ہونے کا شک کر رہا ہے فرانسیس ریچی سے ملتا ہے ریچی اسے پوچھتا ہے کہ وہ اب تک کہاں تھا فرانسیس بتاتا ہے کہ اس نے ایک الیکٹرک شاپ میں ٹیپ ریکارڈر کا جوگاڑ کر لیا ہے اور وہ ٹیپ لے کر جا رہا ہے ریچی اس کے ساتھ چلنے کو بولتا ہے جس کے لئے فرانسیس منع کر دیتا ہے اور اس سے ریچی کا فرانسیس پر شک بھڑنے لگ جاتا ہے اور وہ دونوں بریف کیس کے لئے چھینہ چپٹی شروع کر دیتے ہیں جس کارنٹ بریف کیس سے ایک بار نیچے گر جاتا اور کھول جاتا ہے اور دوستو اس کے اندر سے ٹیپ گائب ہوتی ہے جسے دیکھ کر ریچی فرانسیس پر فائر کرتا ہے جسے وہ بچ جاتا ہے لیکن جب فرانسیس بھی ڈیفینس میں آ کر فائر کرتا ہے تو وہ گولی ریچی کے گلے پر لگ جاتی ہے اور وہ مر جاتا ہے لیونارڈ یہ دیکھ شوک میں آ جاتا ہے وہ فرانسیس کو اپنی گلتی مان لینے کی رائے دیتا ہے جس پر فرانسیس ہی لیونارڈ کو مو بند کرنے کی دھمکی دے دیتا ہے تب ہی انہیں بوئیل کی کار کی آواز آتی ہے وہ دونوں مل کر ریچی کی باڈی کو ایک ٹیول کے اندر چھپا دیتے ہیں اتنے میں فرانسیس جمین پر پڑا کھون ساف کرتا ہے اتنی دیر تک لیونارڈ بوئیل کو باتوں میں فسا کر رکھتا ہے بوئیل آتے ہی اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھتا ہے فرانسیس اپنے بوس کو بتاتا ہے کہ ریچی تو انہیں ہی ڈھوننے کے لئے باہر گیا ہے اور وہ یہ بھی بتا کر نہیں گیا کہ وہ کہاں جا رہا ہے یہ بات سن کر بوئیل بہت پریشان ہو جاتا ہے بوئیل کی پریشانی دیکھ فرانس کہتا ہے کہ ہم سب کو یہاں سے چل کر ریچی کو ڈھوننا چاہیے بوئیل فرانسیس کو اکیلے جا کر ریچی کو ڈھوننے کے لئے بولتا ہے اور اگر کوئی خبر ملے تو وہ یہاں کے نمبر پر فون کر کے بتا دے جب تک اسے ریچی نہیں مل جاتا بوئیل یہاں سے کہیں نہیں جائے گا فرانسیس وہاں سے چلا جاتا ہے بوئیل کافی دے تک لیونارڈ سے باتیں کرتا ہے اس کے کام کے بارے میں پوچھتا ہے اور اپنے کام کے بارے میں بتاتا ہے کیسے آوٹفیٹ انوائٹ کر رہا ہے انہیں اپنے گروپ میں جوائن کرنے کے لئے اس ٹیپ کا کتنا امپورٹنس ہے بوئیل اور اس کی گینگ کے لئے لیونارڈ بوئیل سے پوچھتا ہے کہ وہ یہ سب اس کو کیوں بتا رہا ہے بوئیل کہتا ہے کہ اس دیوار پر ریچی کا کوٹ لٹکا ہوا ہے اور تم مجھے سچ سچ بتاؤ کہ تم کیا چھپا رہے ہو لیونارڈ اسے بتاتا ہے کہ ریچی کافی ہڈوڑی میں گیا تھا اس لئے وہ کوٹ پہننا بھول گیا ہوگا شاید یہ بات بوئیل کو حجم نہیں ہوتی کیونکہ کوئی اتنی ٹھنڈ میں کوٹ پہننا کیسے بھول سکتا ہے اس سے پہلے بوئیل باتوں کی اور گہرائیوں میں جائے تب ہی فرانسیس میبل کو لے کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ریچی کی گرل فرنڈ ہے جس کے بارے میں ہم میں سے کسی کو کچھ بھی نہیں پتا تھا ہو سکتا ہے کہ یہی خبری ہو کیونکہ یہ ریچی کے سب سے زیادہ کلوز تھی اور شاید جب ریچی ٹیپ لے کر اس کے گھر پہنچا ہو تو اس نے ہی ریچی کو گائب کروا دیا ہوگا بوئیل کو فرانسیس کی بات ٹھیک لگنے لگتی ہے اس لئے وہ اپنے بوڈی گارڈ کو اپنے طریقے سے میبل کا موں کھلوانے کو بولتا ہے لیونارڈ یہ نہیں دیکھ سکتا کہ کسی اور کے کیے کی سجا اس کی ریسیپسنسٹ کو مل رہی ہے جسے وہ اپنی بیٹی کی طرح مانتا ہے فورچونیٹلی ابھی ایک فون آتا ہے جسے ریسیپ کرنے لیونارڈ جاتا ہے فون پر بات کرنے کے بعد وہ بوئیل سے جھوٹ بول دیتا ہے کہ یہ فون ریچی کا تھا اور اس ایڈرس پر وہ ان کا ویٹ کر رہا ہے بوئیل ترنت اپنے بوڈی گارڈ کے ساتھ لیونارڈ کے بتائے ایڈرس کے لئے نکلتا ہے فرانسیس بوئیل سے کہہ دیتا ہے کہ وہ یہی رکھ کر ان دونوں پر نظر رکھے گا جس کے لئے بوئیل مان جاتا ہے اب فرانسیس لیونارڈ سے پوچھتا ہے کہ اب تم آگے کیا کرو گے جب بوئیل کو اس کا بیٹا نہیں ملے گا لیونارڈ اسے پورا پلین سمجھاتا ہے اصل میں دوستو خبری میبل ہی ہے فرانسیس کا شک پلکل شہی تھا میبل پر اسی نے ایف بی آئی کی مدد کری دی شاپ میں مائک لگوانے میں اب کی سیچویشن کے حساب سے لیونارڈ میبل کو کہتا ہے کہ تم لا فونٹا کو فون کر بوئیل کی لوکیشن بتا دو جس سے لا فونٹا کے لوگ اسے وہیں مار دیں گے اور انہیں پیسے کے بدلے ٹیپ دینے کی بھی بات کہو اس کے ساتھ ہی لیونارڈ فرانسیس کو سمجھاتا ہے کہ اگر بوئیل ہی مر جائے گا تو بوئیل گینگ کا اگلا لیڈر تم ہی بنو گے لیونارڈ کی ساری بات سن فرانسیس میبل کو فون کرنے کو بولتا ہے اور میبل بوئیل کی گینگ کو ختم کرنے کی تیاری کر دیتی ہے کچھ دیر میں لا فونٹا کی لیڈر وائلیٹ آتی ہے ٹیپ خریدنے کے لیے اور فرانسیس ایک گیٹ کے پیچھے چھپ جاتا ہے تاکہ جب لا فونٹا کی لیڈر آئے تو وہ اسے مار کر پورے شہر کا اکلوتا ڈون بن جائے لیکن لیونارڈ فرانسیس کے ساتھ ڈبل گیم کھیل دیتا ہے جب وائلیٹ پیسے سے بھرا بریف کیس لیونارڈ اور مارول کے سامنے کھول کر رکھتی ہے تو وہ اشاروں میں سمجھا دیتا ہے کہ ان کا ایک شکاری گیٹ کے پیچھے چھپا ہوا ہے اور کچھ دیر میں جیسے ہی فرانسیس وائلیٹ کو مارنے کے لیے باہر نکلتا ہے وہ خود اس کے دونوں بوڈی گارڈ کے گن پوئنٹ پر آ جاتا ہے جو اسے ترنت مار دیتے ہیں فرانسیس کو مارنے کے بعد وائلیٹ وہ ٹیپ لیتی ہے اور پیسے کا بیک چھوڑ کر چلی جاتی ہے دوستو ایک چھوٹا سا ٹوشٹ اور ہے کہانی میں وہ یہ کہ آؤٹفٹ گروپ نے کبھی بھی بوائل گینگ سے کونٹیکٹ نہیں کرا وہ جو بھی آؤٹفٹ لوگوں والے انولپ آتے تھے وہ خود لیونارڈ اس باکس میں ڈالا کرتا تھا یہ سب لیونارڈ کی پلاننگ کا حصہ تھا تاکہ وہ سماج کی گندگی کو صاف کر سکے اور اب وہ سارے پیسے میبل کو دیتا ہے اور اپنی دکان پوری طرح سے چلا کر وہاں سے چلا جاتا ہے کسی اور نئے سہر نئے دکان کھولنے کے لیے سو دوستو کیسے لگے آپ کو یہ کہانی ہاں شروع میں تھوڑی سلو رہی ہوگی لیکن اینڈ تک آتے آتے ہیں آپ کو بھی مزا گیا ہوا آئی ہوپسو آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو میں ملوں گا ایک اور نئی امیسنگ کہانی کے ساتھ چتہ کے لیے بھائے بھائے موسیقی